دوستو کیسے ہیں آپ خرید سے ٹک ٹاک آپ کا دوست محمد شاہد بید کراچی سیڈ کمپنی میں آج آپ کو شیملہ کے بارے میں بتاؤں گا کہ شیملہ عام طور پر یہ آپ ٹنل دیکھ رہے ہیں کہ اس کو لوگ کاشت کرتے ہیں اور یہ ٹنل میں اترتی نہیں ہے جب یہ شاپر اتارتے ہیں تو اس وقت اس کی جو ہے نا فروٹنگ یہ دیتی ہے لیکن انہوں نے یہ لگائی ہے اور اس کی فروٹنگ اس شاپر میں اترنی شروع ہوگی ہے یعنی کہ آم یہ اترتی نہیں ہے تو ڈیفرنس کیا ہے یعنی کہ اس کو یہاں پہ اترنے کا عام طور پر جو لوگ ٹنل میں کاشت کرتے ہیں جب ٹنل کا سیزن ختم ہوتا ہے تقریباً فروری میں ختم ہوتا ہے پندرہ فروری کے بعد اس کے بعد یہ جو شاپریں یہ اترتے ہیں تو بعد میں یہ اترنی شروع ہوتی ہے تو ان کی یہ ارلی آن شروع ہوگی ہے ہمیں ورائٹی کا نہیں پتا کہ کون سی انہوں نے کاشت کی ہے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کتنی دیر آپ کو گئی اس کو کاشت کیے ہوئے کاشت کیے ہوئے پنجابی میں بھی کہہ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں دس کے دن ہوئے گئے نہیں انہوں لگایاں کنی دیر ہوگی لگایاں ڈیر ماہ ہوگیا ڈیر ماہ اس کو کاشت کیے جب ان کا ٹائن دیر ماہ ہوگیا جب انہوں نے یہ لگائی ہے پنیری منتقل کیتے ہیں پہلے یہ پنیری لگاتے ہیں اگست میں پنیری کاشت اسی ہوتی ہے آٹھویں ماہ میں اگست میں اس کی پنیری کاشت ہوتی ہے پنیری تقریباً تیس دن میں تیار ہوگی پچیس تیس دن اس میں یہ مچور ہو جاتی ہے اس کے بعد انہوں نے یہ اس کو تیار کر کے اسے منتقل کیا کھادیں کون سی استعمال کرتے ہیں آپ ڈی اے پی اور امونیوم سلفیڈ ہوں تو بماری کے اس میں کون سی جو افیکٹ ہیں بماری کون سی آتی ہے اس پر بماری اس کو تھرپس آتی ہے اور تیلا آتا ہے جو سفید مکھی ہے اس کے کنٹرول کے لیے کون سی دعائیں کرتے ہیں آپ اس کے کنٹرول کے لیے وہ تو نہیں مجھے پتا ساجد بھائی وہ خود ہی آتے ہیں دعائیوں کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کیمیکل کمپنیاں والے وہ انہیں جو بتا دیتے ہیں کہ فلاں بماری پہ یہ جو ہے نا کیمیکل استعمال ہوگا اس سے اس کا کنٹرول ہو جائے گا دوسرا ہم دیکھ رہے ہیں آپ یہ شاپر اس میں اترتی نہیں ہے تو یہ آپ ہم آپ کو کرنٹ فروٹ اس کا دکھائیں گے یہ دیکھیں یہ اس کا لگا ہے یہ قریب سے دیکھ لیں تو آج کی ویڈیو کا مقصد ہمارا یہ تھا کہ یہ ٹنل میں یہ سبزیاں نہیں اترتی لیکن یہ ورائٹی انہوں نے لگائی ہے ابھی انہیں پتا نہیں ہے یہ ورائٹی اتر گی انشاءاللہ تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون سی ورائٹی ہے جو ٹنل میں یہ اترتی ہے تو ابھی انہیں بھی پتا نہیں ہے کہ یہ کون سی ہے کیونکہ ان کے پاپا نے یہ کاشتی ہے انہیں پتا ہے کون سی ورائٹی ہے تو کھا دیں جو ہے جو ڈی اے پی پتاش کا استعمال کرتے ہیں آرمونیم سفید تو آپ کی یہ رہن مائی کے لیے ہی ہے انشاءاللہ ہم آپ کو نیکسٹ کو ہی دکھائیں گے ٹنل اور انہوں نے سائیڈوں پر یہ گوری ورائٹی سکاٹا کی کاشتی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ سکاٹا کی گوری ورائٹی ہے گوری ورائٹی کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان کی جو سب سے زیادہ کاشت ہونے والی ورائٹی ہے وہ گوری یہ ٹنل فارموں کی یہ فیمس ورائٹی ہے اس کی سب سے بڑی کوالٹی ہے کہ اس کا فروٹ عام سائز لمبا نہیں ہے چھوٹا ہے جس طرح سے دیسی کریلا ہوتا ہے اسی طرح یہ گوری کریلا اور اترنے اس کے پڈیکچن جو انہیں سب سے زیادہ ہوتی ہے اس وجہ سے یہ ٹنل فارمر آلے یہاں پہ جو یہ کاشت کرتے ہیں شملہ اس کے ساتھ میں سائیڈوں پہ جب یہ ختم ہو جائے گی یہ اوپر اس ٹنل پہ جو ہے نا یہ کور کر لے گا اور اس کی اپنی پڈیکچن شروع ہو جائے گی اور میں نے جو ذاتی طور پہ اس کو کھا کے دیکھا ہے کہ جب آپ گرومے سے پکاتے ہیں نا عام طور پہ کریلا کروا بھی ہوتا ہے لیکن گوری کی ایک خوبی اور خاصیت ہے کہ جب آپ اس کو پکائیں گے تو یہ میٹھا ہے اس کی شہر ہوگا کھانے کے لیے آپ کو اس کا ذائقہ اتنا اچھا لگے گا کہ آپ روٹی کے بغیر بھی اسے کھا سکتے ہیں اتنا یہ اور اس کی کم آپ بتائیں کہ اتر تا کتنا ہے یہ آپ کھلیلا کھلیلا تو بہت زیادہ اترتا ہے پیشنی دفعام نے لگایا تھا دا سے اکر لگایا تھا اور کافی ہمیں مزا آیا تو اسی بار دوبارہ پھیڑا ہمیں پندرہ اکر پھیڑ لگایا تھا اور گوری کی قوالٹی ہے جائے نا وہ اگر میں آپ کو گنوانا شروع کر دوں تو وہ بہت ساری ہیں لیکن پریکٹیکلی آپ لوگ گوری اور شیملہ کو اسی طرح سے آپ لگا کے دیکھ سکتے ہیں یہ سائیڈوں پہ لگا جب یہ شیملہ ختم ہوگی تو یہ ٹرنل کو یہ کور کر لیں گے اور اس کی سب سے جو بڑی خوبی ہے نا گوری کی وہ یہی ہے کہ وہ عام دیسی ٹائپ شکل کا ہوتا ہے اور اس کی پیداوار جو ہے نا دوسری ورائٹیوں کے ساتھ ڈبل دوکنا ہوتی ہیں اور فارمر کو اس کا کافی سارا فائدہ اس وجہ سے اولین جو پاکستان میں پساند ورائٹی ہے وہ گوری کی ہے جو لوگ کاش کرتے ہیں تو اس پہ بھی جو یہ کھادیں استعمال کرتے ہیں وہ پٹاش وغیرہ یوریا وغیرہ یہی ہیں اور اس کی جو بماریوں کے خلاف قوت مدافع گوری میں سب سے زیادہ ہے عام طور پہ کریلے پہ وائرس اٹیک آتے ہو کریلا مکمل طور پہ ختم ہو جاتا ہے لیکن گوری پہ جو ہے نا وہ وائرس لیس ورائٹی ہے اس پہ وائرس بلکل نہیں آتا آپ لوگ انہیں کاش کر سکتے ہیں کہ گوری جو ہے نا وہ آپ کو زیادہ پیداوار دے گا اور اس میں کوئی بماری جو ہے نا وائرس جو کریلے کی عام بماری ہے کہ وائرس آ جائے تو کریلا فوری ختم ہو جاتا لیکن اس پہ وائرس بلکل نہیں آتا تو آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو یہ شیملہ مرچ جو ہے نا یہ ٹنل میں اتری ہے اور گوری تو ساتھ میں جب ٹنل ٹنل ختم ہوگا یہ شاہ پر اترے گا اس پہ آ جائے گا تب یہ اترنا شروع کر دے گا انشاءاللہ ہم آپ کو نیکسٹ اسی طرح کی ویڈیو آپ کو بریکنگ دیں گے کہ کون سے واملن ہے جس طرح سے آپ کوئی بھی سبزی یا یکر آپ کاش کریں اور آپ اس کا فائدہ ہے ٹائم ٹائم سے تو سب ہی لوگ لگاتے ہیں لیکن ٹائم اور جو ٹائم کے علاوہ لوگ کاش کرتے ہیں انہیں آپ کو فائدہ ہوئے روٹین سے ہٹ کے پروسس میں ہے تو آج کے لیے اتنا ہی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو نئی کسی سبزی کے ساتھ نئی کراپ کے ساتھ نئی کوئی فصل کے ساتھ آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گے تب تک کے لیے السلام علیکم